موسیقی جب آپ یوٹیوب پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی کافی ساری جو آپ کے انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے آپ کی شاپنگ ہوتی ہے آپ کا گھومنا پھرنا ہوتا ہے آپ کے کہیں آنا جانا ہوتا ہے آپ اپنے اچھے اچھے جو پلان ہے نا وہ اس لیے وہ کر دیتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا اپنے چینل پہ محنت کرنی ہے اور آپ نے ایٹلیس جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ اگر کام کرنا ہے تو ڈیلی کے ڈیلی آپ نے لازمی ایک ویڈیو ڈالنی ہی ہوتی ہے اور اگر ویڈیو کا ہے یا میری طرح ٹائپ کے آپ ملٹی ویڈیوز ڈا رہے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو اور زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے میری اکارت ہے کہ میں جو کام کرتی ہو نا مجھے ہوتا ہے کہ پہلے اگر میں کوئی کام کرنی تو میں اس کو بیچ میں نہیں چھوڑوں تو اسی بات کو لے کے میں نے پچھلے ایک سال سے اب تو زیادہ ہونے والا پورا ایک سال ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے چینل پہ ایک بھی دن ایسا نہیں ہوا جس پہ دن ویڈیو نہ ڈالی ہو اور میں نے ایک ایک دن میں دو دو تین تین ویڈیوز بھی ڈالی ہیں ایسا بھی ہوا ہے اور اتنی محنت کرنے کے باوجود جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے کہ مونٹیزیزیشن کے لیے اپلائے کیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہو جائے گا اس کا کوئی نہ کوئی حل تو لیکن فیلحال جو ہے نا وہ ایک ہفتے سے زیادہ ہونے والے کہ اس کے وہ سیکنڈ جو پروسیس ہے نا اسی میں وہ بس ان پروسیس ہی لکھا آ رہا ہے اور لیٹس سی کیا ہوتا ہے تو آج سنڈے تھا تو میں نے سوچا کہ ٹینشن کو تھوڑا کم کرتے ہیں اور آج جو ہے نا وہ جانا تھا مجھے بلکہ پوری فیملی کو ہم نے جانا تھا میرے جیٹ کے ہاں دپہر کے کھانے پہ تو وہ سمجھے کہ ہم کراچی کی سائیڈ پہ تو وہ کراچی کے اس سائیڈ پہ ہیں گلشنے میمار کی طرف تو کافی دور ہے یہاں سے اور کراچی ہے یہ اتنا بڑا کہ آپ جو ہے نا وہ پورا جس ایرین میں وہ شفٹ ہوئے نا تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایریا ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں پہ شفٹ ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے وہ ایریا نہیں دیکھا تھا کراچی ہے ہی اتنا بڑا ہم لوگ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ہماری ویلاغز میں ہم بہت گھومتے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ایریا میں کل دیکھ رہی تھی کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے ہم نے نہیں خاص طور پر میں نے تو بالکل نہیں دیکھا ہزبین جو ہے نا وہ نہاد ہو کے گھاڑی ساف کر رہے تھے اور یہ بیہ بانی کے بارٹر اور گلاس لے کے نکلی تھی تاکہ گھاڑی ساف ہو جائے مٹی سے دور تھی دستی ہوایاں چل رہی ہیں نا تو گھاڑی پہ جو ہے نا وہ گھر دیسے آرہی ہوتی جیسے آندھی حالانکہ کراچی میں نا آندھی نہیں آئی کبھی بھی جیسے ہمارے پنجاز سائڈ یا دوسیریوں میں آندھی جلدی ہیں نا یہاں پہ تیز ہوایاں تو چل پڑتے ہیں آندھی نہیں کبھی توفانی آندھی آنی آنی آتی ہیں تو بس میں نے ہزبین کو کہا بھی کب آپ نہ آکے گاڑی کو تو ساف کر رہے ہیں کیوں بیٹھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں موٹی موٹی ساف کر لے تو یہ موٹی موٹی سفائی کیا ہوتی ہے بسے تو خیر موٹی موٹی سفائی کر کے ہم لوگ جہاں نا وہ بس اب نکل رہے تھے اور یہ میں نے جی پہن لیا ہے اور میرے زندگی میں شاید ہے مجھے نہیں یار میں نے کبھی اورنج پہنا ہو یہ پہلی بار اورنج پہنا ہے اور مجھے اچھا لگ رہا تھا خود پہن کے بھی کافی فریش فریش تھا اور اب سوچ رہے ہیں کہ ایک دو اور بھی اورنج لے لوں سردیوں میں اورنج لوں گی کیونکہ سردیوں میں تو اورنج اور اچھا لگتا ہے لیکن گرمیاں میں بھی لے لوں گی کوئی بات نہیں کپڑے جنے ہونوں نہیں تھوڑے چلیں چیز ہم لوگ جہاں نا وہ نکل پڑے ہیں اور اللہ خیر کرے گا اچھا جیسے ہم لوگ نکلے ہیں بہت اچھے بادل ہو گئے اور جو ہے نا وہ تھنڈی تھنڈی سی ہواں جاتے ہیں اور یہ رستم جو ہے نا وہ اپنی کنگی کو جو ہے نا وہ ہر قدم پر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں یہ سونے سے پہلے سونے کے بعد اٹھنے سے پہلے اٹھنے کے بعد آفیس سے آ کے آفیس کو جاتے ہیں مطلب ہر ٹائم انہوں نے اپنے بالوں کو کنگی لازمی کرنی شاید یہ ان کے جو بھالوں میں اگر آپ ڈیلی کنگی کرتے ہیں اچھے سے تو آپ کے بال گھنے ہوتے ہیں اس سے اور جو میرے جیسے لمبے بالوں والے لوگ ہیں نا جو دو چار دن سوچتے نہ ہی کریں ان کو تو لازمی کرنی شاید ہم لوگ جانا تھا چلے گے اور لنچ ہم لوگوں نے کیا تو بہر میں اور ابھی شام کے بجنے ہیں شے بجنے والے ہیں شے بجنے والے ہیں نا چھے بجنے میں جو ہے نا پورے نو منٹ واقع ہیں انہیں کھانا کھایا اور چائے پی اور گپ شپ کی اور واپس جا رہے ہیں اور مصر کی نماز ہے ہی بڑی ہم نے واپی ہسے پی نمازہ پیٹھائیں گے تو موسم کافی اچھا شام کا ہو رکھ پہر میں کافی درمی تھی ویسے ابھی میں آپ لوگوں کو روڑ دکھاتی ہوں یہ سویفٹ کا کیا حال کیا کسی نے اپنی سویفٹ بلکل ہی اڑائی ہوئی ہے اب وہ چلے گی ورنہ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں چلے میں آسکت کر کے کچھ دکھاتی ہوں یہ ہماری سویفٹ کی بہن جا رہی ہے آگے گری کلر کی اور پیس ہو جا رہی ہے میں گاڑیاں پتانے والی بیٹھ کی ہوں پیچھے خیر یہ ہم جا رہے ہیں واپس گھر واپس گھرنی جائیں گے ابھی بھی دو چار کام ہیں راستے میں گروسری کرنی ہے تھوڑی سی دین جائیں گے انشاءاللہ فوشی سا کچھ پوچھے کے لے رکھے ہیں نہیں ہمارے تو کہ ہموں کو آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں غلط ہوگئے فس اگر آپ غلط ہوگے لیکی جائے پر آنگ سائٹ بے شرح کہتے ہیں غلط ہوگئے صحیح ہوگئے آپ نے سے دوبارہ آپ کہاں جاتے ہیں وہانا پہ ملتے ہیں جہاں ہم گئے تھے وہاں مجھے تسانی لگا کہ میں اپنا ولوگ بناتی فیرو ہوں کیونکہ ان کو میرے ابھی ولوگوں کاشون لگوں کا پتہ بھی نہیں ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا مجھے کچھ جگہیں ایسی ہوتی جہاں پہ جا کے آپ کی آمرا جو ہے نا وہ ایسے ویڈیو شیڈیو بناتے عجیب لگتے تو ہم نے آتے ہوئے کیا کیا ہے کہ ہم نے گروسری کرنی تھی پورے گھر کا سامان ختم ہوا ہوا تھا تو جو جو لینا تھا نا ہم لوگوں نے وہ لیا اور یہ سب سے اہم کری ہوئے میں میں نا پرفیوموں کے دھیر لگے پڑے لیکن میں ٹیلکم پاورڈر لازمی لیتی ہوں کیونکہ بچوں کو ہونا اور خود بھی آپ جو ہے نا وہ ٹیلکم پاورڈر لازمی استعمال کرتے ہیں اور ہمیں راستے بہت ہی پیاس لگی کیونکہ ہم نے دوپہر میں لنچ بہت اچھا کیا تو بہت مزے کا کھانا منا ہوا تھا اور ہمیں بہت پیاس لگی پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ نا آکے اس مال میں گروسری سے پہلے نا یہاں پہ کھڑے ہوکے فنٹا پی تھنڈی یک فنٹا تو یہاں پہ جو ہے نا وہ میں نے آپ لوگوں کو پتہ ہے کلاوڈ کچن منایا تو میں نے بہت ساری بر کیا کیا کہتے ہیں شوارما بریڈلی اور برگرز بریڈلی کافی کچھ لے لیا کیونکہ مجھے جو ہے نا میں نے ابھی انشاءاللہ نیکس جو ہے نا وہ میں اپنے مینیوں میں یہ سب چیزیں شامل کرنے والی ہوں اور یہاں سے ہم نے گروسری کی اور کافی جو چھوٹی موٹی چیزیں تھی نا جو مطلب وہاں ہماری سوسائیٹی سے نہیں ملتی یہ چھوٹا شیمپو ہزبین کا ہے بڑا شیمپو میرا اور بچوں کا ہے آج کل ہم لوگ سمپل سنسلک پہ آئے ہوئے سارے بڑے بریڈ برونڈ استعمال کرنے کے بعد سنسلک آج کل بالوں کو بہت سافٹ رکھ رہا ہے اور سنسلک جو ہے نا وہ بیست ہے آج کل دو تین مہین اسے استعمال کر کے دیکھا ہے مہنگے شیمپو جو ہے نا وہ کافی ہارڈ بھی ہوتے ہیں اور آپ کے بالوں کو مجھے تو لگتے اور ڈیمیج کر دیکھتے ہیں تو کبھی لائٹ شیمپو بھی یوز کرنے چاہیے اور یہ جو ٹرالی ہے نا یہ مجھ سے سنبھل ہی نہیں رہی تھی یہ جو بچارہ بیٹھا تھا نا لڑکا اس کو لگتے لگتے بچی ہے تو بعد میں ہم لوگ جو ہے وہ بس شام میں جو ہے وہ رات کو پھر بھی جاتے جاتے رات کے گیارہ بچ گئے اور یہ میرا آج کا ویلوگ تھا کیسے لگا اللہ آدمی بتائیے اللہ حافظ